چائے شریرام بھائی لوگ بولو سیاور رام چندر کی چائے کم ہو جائے گی تو اس کیس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اتنے سارے گھانے بال کیسے آ سکتے ہیں یہ سارے کوششن لوگ کے من میں آ رہے ہیں تو اس چیز سے تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ میں سے ادھیکانش لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اکشا کمان نے بھی جو ہے ہر ٹانسپانٹیشن کرایا ہوا تھا وہ پہلے کچھ گنجا ہونا چالو کر دیئے تھے حالانکہ بہت ایج ہونے کے بعد ہی ان کے بال جھڑے بہت شروعات کے جو دنے تھے ان کے موٹے موٹے اتنے ہائی وولومے ٹینسٹی والے بال وہ پتلا دبلہ پتلا سا بندہ مارشل آٹ ایکسپرٹ ایک مجبوط کٹ کاٹھی اور گبرو جوان وہ جو لوگ تھا اکشا کمان نے جس نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک بار کی ایکشن کا مائنے جو ہے بولیو نے بدل کے رکھ دیا تھا اکشا کمان نے ان کے شروعات تھی بہت اچھے بال تھے لیکن 40 بلس کے ہونے کے بعد 45 کے بعد ان کا بال جھڑنا چاہلے ہو گئے تھا فرنٹل بارٹ میں کافی ہاتھ تک ان کے بال جھڑ چکے تھے تو انہوں نے فیوی ہیر ٹرانسپانٹیشن فولکلر یونٹ ایکسٹریکشن ہیر ٹرانسپانٹیشن کرائے ہوا تھا انہوں نے بیسیکلی جو ہے ہاؤس فل کی جو موویز ہوتی ہیں ہاؤس فل جو سیریز ہے اس کے سٹارٹنگ کی جو موویز ہیں اس میں انہوں نے ہیر پیچ پین کے اپنا رول نبھایا ہوا تھا جو کہ کئی لوگ کو پتا نہیں ہوگا یہ جو آپ کو دیکھ رہا یہ سارے ہیر پیچ ہیں یہ بلکل بھی ان کے اصلی وال نہیں تھے تو آج کے ویڈیو میں ہم جو بات کرنے والے ہیں کہ کیا یہ جو برطوان میں جو مووی آ رہے ہیں رام سیتو سیاوہ رام چندکی جائے لکھ دو کمنٹ سیکشن میں ایک پرار رام سیتو مووی جو آ رہی ہے جو سچ میں ایک پیار کی نشانی ہے رام سیتو جو پل ہے وہ ایکچول میں سچ موچ میں پیار کی نشانی کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے کیونکہ پربوشری رام نے وہ پل بنوایا تھا سیتا مہیا کو جو ہے نا باپس لانے کیلئے تو یہ ایکچول میں پیار کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو پربوشری رام کے اس پیار کی نشانی کے نام پر پلیز لائک ضرور کر دو پلیز 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 لائک کر دو ٹھیک ہے تو ہم بات کرنے والے ہیں کہ اکشہ کمار کا جو یہ ہائی والیوم میں جو ڈینسٹی والے بال دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کا راز کیا ہے اس کے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ اکشہ کمار کی طرح میں نے بھی اپنا ہیر ٹانسپانٹیشن کر آیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پہلے میں اس ٹائپ کا دیکھتا تھا اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے لک بدل چکا ہے بہت بڑا میرا بالنس لیبل تھا میں نے ہیر ٹانسپانٹیشن کرانے کے بعد میرا پوری طریقے سے لک بدل چکا ہے ہیر ٹانسپانٹیشن کے بارے میں آپ کچھ بھی جان کاری جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کوئی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں میک شور آپ اس طرح پر کوالیا وارٹسپ کر سکتے ہو پروپر گائیڈنس کے لیے چلی اکشہ کمار کے بھالوں کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اکشہ کمار کے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ سے جو ہے بلکل نیچرل ہیر ٹانسپانٹیشن دیکھتا ہے اور پیچھے جو ہے اتنا ہائی وولیوم میں دینسٹی کیسے دیکھا رہا ہے دوستو یہ لک جو ہے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا ایک سولیوشن کے روپ میں دکھا جا سکتا ہے جیسے کہ کئی سارے لوگوں کو کیا ہوتا ہے بالوں کی کوالیٹی تو اچھی ہوتی پر ڈونے ایریا میں چونہ ہی نہیں ہوتی ہے اور دینسٹی نہیں ہوتی ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ فرنٹل پارٹ ہی جو ہے نا ہیر ٹانسپانٹیشن کیا جا سکتا ہے اور پیچھے کا پارٹ جو ہے وہ ہونی پاتا ہے ہیر ٹانسپانٹیشن اس ٹائپ کے کیسے میں یہ جو اکشہ کمار کا لوگ ہے رام سیتو مووی کا ایسے لوگ جو ہے کام میں آتا ہے بیسکلی اکشہ کمار نے کیا کیا ہوا ہے فرنٹل پارٹ میں ہیر ٹانسپانٹیشن اچھا ہوا رکھا ہے ان کا تو فرنٹل پارٹ سے بلکل نیچرل دیکھ رہا ہے ان کے چمڑی سے نکلتے ہوئے بال دیکھ رہا ہے لیکن جو پیچھے کا پارٹ ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے ہیر وگ پینا ہوا ہے اور لیسنگ لیسنگ میس ہیر ایکسٹینشنز کو بڑھائے ہوا ہے ایک بال سے دوسرے بال کو چپکایا گیا ہے نورمال لائسٹار میں ہم اس چیز کو تو اپلائی کر ہی نہیں سکتے ہیر لیسنگ کیونکہ ان کا فیز بکتا ہے ان کا چہرہ بکتا ہے ویڈیوال میڈیم ہے تو گھنٹو بیٹھ کے وہ لیسنگ کروانا پھر نکلوانا ان کے لیے یہ سب چیز ہے لیکن ہم جو ہوتے ہیں نورمال لوگ جو لوگ تھوڑا بہت جھمیلہ سہ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ہے اور جن کا ٹون ایڈیا کمز ہوئے یا پھر زیادہ نہیں ہے تو فرنٹ میں صرف ہیر لیسپانٹ کرا کر پیچھے ہیر پیچ یوز کر کے بہت ہی نیچرل لوگ مینٹین کر سکتے ہیں بہت ہی نیچرل لوگ آج کل کئی سوہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہیر پیچ یوز کرنے کے لیے پیچھے دو ٹائپ کے ہیر پیچ آ رہا ہے جو کہ انہوں نے بنوایا ہوا ہے ہیر پیچ والوں نہیں کیا کرتے ہیں پیچھے کا ایریا کا جو ہے ہیر پیچ الگ ہوتا ہے فرنٹل ہیر لائن والا پیچ جو ہے وہ پوری دیگر سے الگ ہوتا ہے پیچھے کا ایریا کا ہیر پیچ ہوتا ہے وہ سال دیر سال تک آپ چلا سکتے ہو لیکن فرنٹل ہیر لائن جو ہے پیسہ ہے اگر آپ کے بس تو وہ آپ ہر مہینے جا جا کے of course آپ کیا پیسہ ہونا چاہیے اس کی نیچرلیٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے ہر مہینے جا جا کے بدلواتے ہو تو ہر مہینے جب آپ بار بار جا کے کسٹرمائز کرواتے ہو پیسہ of course لگتا ہے لیکن اس کی نیچرلیٹی مینٹین رہتی ہے on the other side جو یہ آپ کو اکشک کمار کا جو یہ look دیکھ رہا ہے جس میں رام سیتو میں بلکل چمڑی کے اندر سے جو انہا بال نکل رہے ہیں hair transplantation کے جو transplanted hair سے نکل رہے ہیں اور پیچھے کیونکہ volume نہیں ہے تو انہوں نے hair patch کا use hair lacing extension کا جو ہے opiok کیا ہے آپ اور ہم اس چیز کو کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے ابھی بتایا ہے کہ جن کے ڈونے یہ سے graft جادہ نہیں نکل پاتے جیسے کہ اگر میں اپنا ورطاوان نہیں بتاؤں کہ میرے already you know hair transplantation سے 6000 کے آس پاس graph نکل جو گئے پر میرا head size کافی بڑھا تھا ٹھیک ہے جیسے تیسے بال بڑھے کر کے میرے کو لگتا ہے اب مجھے ایسا لگا لگا میرا پورا crown area بھی cover ہو جائے گا بڑھے کر کے رہوں گا تو لیکن کئی سارے لوگ کے نہیں ہوگا تو وہ front میں اچھا density دلوالو اور پیچھے crown area کے لیے hair patch use کا سکتا جھمیلا ہے of course جھمیلا ہے transplanted hairs کے لیے جھمیلا نہیں ہے لیکن hair patch کے لیے تھوڑا سا جھمیلا لے سکتے ہیں لوگوں لے رہے ہیں lifestyle اچھی ہے comfortable lifestyle ہے آپ AC میں بیٹھنا ہے زیادہ آپ کو دھول مٹی سے دور دینا ہے پیسہ ہے آپ کے پاس اور you know جب آپ front hair line سے جو ہے نا آپ کا hair patch نہیں لگا ہوتا ہے صرف پیچھے کے area میں لگتا تو وہ hair patch لمبے سمیتے تک چلتا بھی ہے ٹھیک ہے نا اور front سے آپ کو بلکہ natural دیکھیں اگر سو میں سے 70 لوگ اگر hair patch کو recognize کر لیتے ہیں کہ hair patch لگایا ہوا ہے تو جو میں آپ کو یہ رام سیتو مووی میں جو اکشے کمار کا look ہے اس ٹائپ کے کیس میں سو میں سے 10 یا 20 لوگ یا 30 ٹکا ہی لوگ پہچان پائیں کہ hair patch لگایا ہوا ہے وہ بہت نظر رکھنے والے کیونکہ فرنٹ سے جو ہے hair line آپ کا بلکہ natural دیکھے گا تو پیچھے اتنا focus لوگوں کا نہیں جاتا ہے خاص کر کہ جن کے hair fall نہیں ہو رہا ہے بال نہیں جھاپ رہا ہے وہ تو ان سب چیزوں پر notice بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ جو اکشے کمار کا رام سیتو مووی کا جو یہ hair style ہے یہ آپ میں سے کئی سارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک آشا کی کرن ہے کہ اگر آپ کا baldness grade بہت بڑا ہے دونہ ایریا کمزور ہے تو اسے فرنٹ میں جو ہے transplant کروالو چاکہ وہ natural دیکھے high density میں transplant کرالو اور وہ transplant کافی سالوں تک چلے گا اور پیچھے کی ایریا میں اسی بھالوں سے میچ کرتا ہوا ہے ایک ڈھنگ کا پیچ لگوالو تو وہ آپ کا جو ہے maintain رہے گا آپ کا hair transplantation امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں بہت دیدہ اچھا لگا ہو ویڈیو کو شیئر کرو بھائی یہ ویڈیو تو بندہ ہے شیئر کرو اکشے پال جی کے نام پہ شاندار ان کا لگ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے مووی جبردس لے گی اور پربو شریر رام کی بیسکلی جو یہ سچ موچ پیار کی نشانی ہے رام سیت مووی اس کا دہم سب ویٹ کری رہے ہیں نئے ہو تمہارے چلیر کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں تک لیے بھائی ٹیک کیر اپنا خیال ضرور رکھئے گا با بائی ملتے ہیں